ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلي العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ اللَّمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِمبرِ پاک پر جلوا فگن غلماءِ اہلِ سُنن وَدِگَرْ سَامِعِينَ اور سامعات آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے سب کے آقائے کونین فخرے دارین احمدِ مصطبیٰ پیارے سرکار محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہِ کرم میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وآلہی وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکا سیدی اغسنی آقا یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھی کمانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایہ اسٹیج پر رونک افروز قابل قدر علماء اور شعراء اہل سنت کافی دیر سے آپ حضرات تقریریں اور ناتیں منقبتیں سماعت کر رہے ہیں حضرت علامہ شمیم اشرفی صاحب نے اپنا پر مغز خطاب آپ کے سامنے پیش کیا میں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے قیمتی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تبرکن یہاں پر قرآن اور حدیث رکھی گئی ہے جناب آپ اس سال علن حشمتی صاحب نے مجھ کو بیماری کے عالم میں زہمت دیا میں حاضر آگیا اللہ تعالی اس شب مبارکہ میں جن جن لوگوں کو بخشے گا ان کی فیرشت میں ہم گناہگاروں کا بھی نام درجہ فرماتے ہیں آج کی رات سب گناہگار بخشے جائیں گے مگر کچھ لوگوں کی نشاندی ہی میرے سرکار میں کر دی اسلام کا قانون ہے کہ گناہگار تو بخشنے کے لائق ہے غدار بخشنے کے لائق نہیں ہے اس وجہ کر غدار کو پہچاننا اور گناہگار اور غدار میں فرق پیدا کرنا مسلمانوں کے لئے بہت ضروری ہے میں جو بھی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر ضرورہ برابر بھی آپ کو شبہہ محسوس ہو تو آپ جہاں سے بیٹھے ہوں وہیں سے کھڑے ہو جائیں اور آپ پوچھ سکتے ہیں اسٹیج پر علماء جلوہ کر ہیں ادھر جناب صابر فریدی صاحب ہیں ادھر حافظ و قاری مجاہد دورہ حافظ امتیاز صاحب ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کا نام ہی نہیں جانتے ہیں بہت دن کے بعد آنا جانا ہے وجہ سے حاج شفی صاحب ہیں بہرحال میں آج آپ کے سامنے قرآن کھول کر دکھاؤں گا اور پڑھ کے بھی بتا دوں گا انشاءاللہ درد پاک پڑھ لیجا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و بارک و سلیم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یہ وہ حدیثیں ہیں کچھ لوگ اپنے اپنے مطلب اور مصلق کے حساب سے حدیثیں رکھتے ہیں ترجمہ کر کے اور یہ اپنے مطلب اور مقصد سے مہرہ ہو کر بغیر ترجمہ والی خالص حدیثیں ہیں جو میرے آقا نے بیان فرمائی جو مباحثے میں مناظرے میں اسی کو دلیل میں رکھا جاتا ہے وہ نہیں رکھی جاتی ہے جو لوگ لے کے گھومتے ہیں موٹی موٹی ہاں میں اپنی گفتگو کا آغاز اس حدیثِ پاک سے پیش کرتا ہوں فاتحے کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور یا رسول اللہ یا نبی اللہ نبی کے خطاب کو پیش کرنا ہے اور کہاں نماز جائز ہے اور کس مسجد میں ناجائز ہے اس کو پیش کرنا ہے بات سمجھئے گا اور یہ بریلی کی کتاب سے نہیں قرآن اور حدیث سے تڑپ کر نبی کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ اپنے نبی کو حاضر ناجر جان کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ تفسیرِ کبیر درِ منصور شرحِ شفا ان تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث منکول ہے آئیں 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 ہاں قاما خطیباً یوم الجمعہ تِرسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم میرے آقا جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں اسی بیچ میں جبریل آگئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جتنی ٹوپی داڑھی والے دکھ رہے ہیں اس میں کچھ گڑبڑ ہیں منافق ہیں ان کو آپ پہلے مججد سے نکالیے ترجمہ پڑھائیے یہ نکالنے والا سلسلہ برہلی نے نہیں شروع کیا ہے یہی تو بات ہے ایک بھی دلیل ہم برہلی والی نہیں دیں اگرچہ وہ حق ہے یہ نبی کے دور کی بات ہے یہ شجاعت گنڈ میں کوئی یہ نیا ماحول نہیں ہے وہ پورا نہیں لوگ ہیں جبریل نے یہ پیغام سنایا میرے آقا نے اعلان فرما دیا اِنَّا مِنْكُمْ اِنَّا مِنْكُمْ اِنَّا مِنْكُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ حدیث میں تین تین بار کہا نبی نے کہ بے شک تم میں جو منافق ہیں بے شک تم میں جو منافق ہیں بے شک تم میں جو منافق ہیں وہ نکل جائیں تم کھڑے ہو جائیں اور فقر جفائنڈ کا منافق ان سے خطاب فرمایا وہ نکل جائیں وہ نکل جائیں اچھا اگر حدیث سننے کے بعد بھی کسی کا من ٹیرہ ہو جائے تو اس کا مطلب اس کا ایمان ہی چڑھا ہے یہ حدیث ہے نا نہ مانے جو حدیث پکا ہے وہ خبیث نبی کی سیرت لوگ ایک سائیڈ سے بیان کرتے ہیں دوسرے سائیڈ سے نہیں بیان کرتے ہیں یہ بھی تو سیرت ہے میرے آقا کے آباد کچھ کھیچ رہا تھا خیر میکوک کی جانکاری ہم کو تو نہیں ہے نبی نے جب اعلان فرمایا تو مجمع جتنا آپ کا ہے اس سے بھی زیادہ کا مجمع مسجد نبی میں ہوتا تھا جمع کے دن میں لوگ دوسرے ملکوں سے آتے تھے جمع پڑھنے کے لئے سبحان اللہ اور یہ سوچتے تھے کہ چلو تجارت بھی ہو جائے گی جمع بھی ہو جائے گا نبی کی زیارت بھی ہو جائے گی سبحان اللہ ہاں اب جیسی نبی نے کہا کہ تم لوگوں میں جو گڑبڑ ہیں وہ نکل جائیں تو جو اچھے سچے وفادار تھے وہ سوچنے لگے کہ آخر نبی کے پیشے گڑبڑ ہے کون ہے کون ہے تو کون کون کے چکر میں وہ تھے کون ہے کون ہے تو جو گڑبڑ لوگ تھے وہ بھی بولنے لگے کہ کون ہے آئیے شمی مشرمی صاحب ادھر بیٹھ جائے گی ہاں ہاں اجتماع شمی مان ہو گیا ہاں 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 بھائی صاحب افرا تفری ہو جائے گی ہاں شہری تو لوگ کھائیں گے نہیں تو یہ حدیث نہیں سن پائیں گے بات میں موسم بھی نہیں ہے شربت والا ہاں جس کو ہاں تھوڑا آپ سبر کیجئے ہاں نہیں شربت والے شربت والے تھوڑا سا دھیان دیں وہیں پر جائیں وہیں پر جائیں جنہیں پینا ہے وہ آپ کے پاس میں خود آ جائیں گے ہم سبھی حضرات سے وزارش کرتے ہیں کہ آپ ممبر کے سامنے محل بگڑ جائے گا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ وہیں پر پی لیں ہاں تو یہ کون ہے جملے پر غور کیجئے گا حیرت میں پڑ گئے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی پر درود پڑھتے ہیں نبی کا ہاتھ چونتے ہیں اور نبی کی برائی بھی کرتے ہیں یہ ہے کون لوگ تو وہ پوچھنے لگے کون ہے جھاکنے لگے ایک دوسرے کو سب میں تو جو گڑبڑ تھے وہ بھی کہنے لگے ہاں کون ہے تو وہ پہچان میں نہیں پہچاننا مشکل ہو گیا تو کوئی کون کون کے چکر میں کوئی نہیں نکلا پہچانے گے کیسے شلاک گن میں سب کے سر پہ ٹوپی ہے سب کے چہلے میں داری ہے سب ایک ہی زہر پڑھتے ہیں سب ایک ہی اثر پڑھتے ہیں سب ایک ہی عشاء پڑھتے ہیں سب ایک ہی پجر پڑھتے ہیں ایک ہی جمعہ ہے تو سب برابر چلنا تو پہچانے گے کیسے ہاں ہاں پہچانے گے کیسے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے ہیں اور دوسرے مسلمان بھی دوسرے ملکوں سے آئے تھے جمعہ پڑھ میں کون کون کے چکر میں کونوں نہیں نکلا دوبارہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ شرابت سے نکل جاؤ ایک کا نام لے کر نکالیں دیکھیں گے سبحان اللہ اور نفاق 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 جو ہے وہ دل میں رہتا ہے نا تو وہ یہ سمجھے جیسا کہ یہ آج سمجھتے ہیں لوگ کہ نفاق تو دل میں رہتا ہے دل کی خبر صرف اللہ کو ہے نبی کو تو ہے نہیں کیونکہ نبی کو علم غیب نہیں ہے ان کا عقیدہ ہے تو جو عقیدہ اببہ کا تھا وہی بیٹھے میں کا سمجھے کہ نہیں تو یہ قیفیت ہے اب ایسی صورت حال میں نتیجہ کیا نکلا میرے آقا نے جیسی اعلان فرمایا کہ ہم نام لے کر نکالیں تو کچھ تو ڈر گئے اور جو زدی تھے وہ بولے کہ دھمکی دے رہے ہیں ان کو کیا پتہ ہمارے دل میں کیا چھپا ہے کیونکہ وہ دل کے اندر ہم لوگوں کے کیا ہیں کسی کو خبر نہیں تیسری بار نبی کھڑے ہوئے پہلی صرف میں نظر ڈالی اس پر دیکھو سنی مسلمان پہلی صرف میں نظر ڈالی غور سے دیکھا فخرج فائن لک منافق یا فلا یا فلا یا فلا دور دور تک یا فلا یا فلا اخرج کھڑا ہو باہر نکل سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے یہ حدیثیں سامنے کتاب ہیں آپ توجہ دیجئے اور غور کیجئے آپ قرآن شریف کی ابھی سامنے پڑھتا ہوں میں یہ بیچ میں فوٹو کانچم کھا رہا بن کر دے بکا ہاں فخرج فینک منافق یا فلا یا فلا یا فلا ملہ علی قاری نے شرح شفا میں لکھا کہ تین سو مردوں کو نام لے لے کر نکالا سبحان اللہ تین سو تین سو لوگوں محدشین فرماتے ہیں کہ اس میں جس کا نام بیا وہ کھڑا ہوا کھڑا ہوا تو مدینے کے لوگ جہاں کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک دا دو کھڑے ہوئے تو کچھ مسلمانوں کو شبہ ہو گیا ہے اب یہ بھی کر رہے ہیں ہم تو اس کو دیکھتے تھے صبح شام تو کہتے تھے یہ آج ہی آسمان جھد رہا ہے لیکن نبی نے اس کا بھی نام لے لیا جس کا نبی نے نام لے لیا وہ تو تیہ ہے نا دے سر ارے تم اختلاف کر سکتے تھے بلیلی نے نکالا ہوتا تو بغداد نے نکالا ہوتا تو اختلاف کرتے ہیں کربلا نے نکالا ہوتا تو اختلاف کرتے ہیں رسول اللہ نے نکالا ہوتا بلو اب نام لے لیا نبی نے اب جس کا نام لیا وہ نکلا باہر سمجھے عورتوں میں نظر ڈالی تو اس میں بھی ایک سو ستر تھی فریدی صاحب ایک سو ستر تو ٹوٹل کتنا ہو گیا تو چار سو ستر جس مسجد سے نمازی نکلیں گے تو مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے گی نا بے سر تو اس وقت تو کونوں صلح قلی تھا نہیں جو بولتا یا رسول اللہ نمازی کم ہو رہا ہے چھوڑ دیجئے جانے دیجئے واہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں یہ اُس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اسلام کی تعداد کم تھی مسلمان کم تھے اُس وقت بھی نبی نے نہیں بخشا ان کو پہلے لکھا سبحان اللہ چار سو ستر اب چار سو ستر نکلے تو نکلنے کے بعد اے ظاہر بات ہے کہ تعداد توچی خاصی ہوئی بخاری شریف کے ہاشیے میں محشی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اُس دن جمعہ میں لیٹھ ہو گئے تھے تو وہ آ رہے تھے اہدھر سے یہ چار سو ستر جا رہے تھے سبحان اللہ تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو انہوں نے سر شرم سے نیچے جھکا لیا کہ آج تو نبی ڈانٹیں گے جمعہ کیوں چھوٹ گیا بھئی جمعہ پڑھ کے نکلنا یہ لوگ انہوں نے یہ سمجھا اور منافقین نے سر نیچے جھکایا اور بڑکوں نے چھوٹکوں سے کہا کہ تم لوگ بائے راستے سے پتلی گلی سے نکلو عمر کا سامنا نہ ہونے پائے کیونکہ عمر اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ رسول دونوں نے ہم کو مسجد سے نکالا ہے تو عمر سمجھاتا کم مارتا جاتا ہے سمجھے گے نہیں وہاں صاحب ہاں دیکھئے گا آپ اب عمر سے تو ٹر تھائی تو انہوں نے راستہ بدل دیا عمر آئے مسجد میں تو کچھ صحابہ نے ملقات کر کے کہا ابشر یا عمر اے مبارک ہو خوشخبری ہو آج اللہ اور رسول دونوں نے منافقوں کو زلیل کر کے نکالا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے گا آپ ایمان ایسیل آنا آمن الکم آمن الناس طرق اس پر غور کرو آپ درج پاک پڑھ لے جو اللہم صلی علیہ سیدنا علیہ اللہ محمد علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم المختصر یہ چار سو ستر گئے تینوں نے اپنی الگ مسجد بنائی کہاں الگ بنا لی مسجد بن گئی جب مسجد تیار ہو گئی تو انہوں نے سوچا کی نماز شروع کی جائے تو ان کے جو ہوشیار لوگ تھے وہ بولے کہ ایسے نماز نہ شروع کیا جائے ہم لوگ بدنام ہو گئے ہیں کہ نبی نے مسجد سے نکال دیا ہے تو جب تک ہم لوگ توبہ نہیں کریں گے نبی سے معافی نہیں مانیں گے اور کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک جو ہے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اور نبی آ کر دو رکاق نماز پڑھا دیں گے اس مسجد میں تو ادھگھاٹن ہو جائے گی ہم لوگ کی مسجد کا تب جا کر کے لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس میں نبی نے خود نماز پڑھئی ہے اس میں جانا سنت ہے تو یہ تیہ ہوا کی چلو چلا جائے نبی کے پاس تو نبی کے پاس یہ لوگ گئے ہیں نبی جا کہاں رہتی ہے جو بتا رہا ہوں سب قرآن میں جب کہیے کہ کھل گیا سمجھا جا رہے تھے غزوِ تبوک میں اور جا کر نبی کو ہیر لیا کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اب آپ دوبارہ توہین نہیں کریں گے گستاخی نہیں کریں گے ہم کو آپ معاف کر دیجئے توبہ کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ہم نے الگ مسجد بنا لی ہے چل کر ہماری مسجد میں دو رکات نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا غاکن کر دیجئے نبی کے سامنے ابھی رو رہے تھے گلگڑا رہے تھے توبہ کر رہے تھے نبی چھپ تھے نبی اس انتظار میں تک اللہ کا پیغام آ جائے سبحان اللہ ہاں کہ یہ لوگاں ہیں کیا کیا جائے نبی کچھ اکیلے فیصلہ کر لیتے تھے لیکن فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ میں تنہا نہ فیصلہ کروں کیونکہ یہ بڑا دینجر معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہو جائے اور پھر سجاد بنوالے جان لے کہ یہ وہ قوم ہے جن کے خلاف خودہ کا بھی حکم نازل ہوا اور مصطفیٰ کا بھی حکم نازل ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جبریل آ گئے اور آنے کے بعد اللہ کی آیت یوں پیش کیا وَاللَّذِينَ اتَّخَزُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ زور سے کہے دو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ گیارہ ماں پارا ہے قرآن ہاتھ میں وَاللَّذِينَ اتَّخَزُوا مَسْجِدًا دِرَارًا یہ مسجدِ زِرَارًا ہے اے میرے محبوب ان لوگوں نے ہماری عبادت کے لیے مسجد نہیں بنائی ہے بلکہ تمہارے خلاف میں شن چلانے کے لیے مکاری پھیلانے کے لیے تو لا تقم فی ہے ابدا ایسی مسجد میں کبھی کھڑے مت ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق ہے فریدی صاحب حابی جی قرآن شریف ہے لا تقم لا تقم فی ہے ابدا کبھی بھی کھڑے مت ہونا اس میں کامتر کبھی قیام نہ کرنا کبھی اس میں نماز نہ پڑنا یہ مسجد بنی ہے اس میں زہر بھی ہے اثر بھی ہے مغرب بھی ہے عشاء بھی ہے فجر بھی ہے جمعہ بھی ہے تحجد بھی ہے یہی آجان ہے یہی درود ہے یہی کلمہ ہے یہی دہیات ہے سب یہی ہے تب کم منع کر رہا ہے بولو بے شکر اللہ منع کر رہا ہے اللہ یہ مسجد میں جانے کو برہلی فتوہ دے رہا ہے کیا اللہ اللہ دے رہا ہے بے شکر اللہ یہ جو حافظ انتیاز صاحب نے یہ مولانا شمی مشرفی صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائے نہیں وہاں مت جاؤ یہ ان کے پاک کا حکم نہیں ہے یہ خدا پاک کا حکم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر لا تقوم فی ہے ابدا اس مسجد میں کبھی کھڑے مت ہونا کبھی بولو آپ آپ کیسے سننی مسلمان ہیں ہاں یہ قرآن کا حکم ہے اب جائسی لا تقوم فی ہے ابدا کھڑے مت ہونا یہ آیت اتری نبی نے صحابہ کو حکم دیا اسی وقت جا کر مسجد کو توڑ کر جلا کر کے راہ کر ریا بے شکر سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اور بلند آواسے سبحان اللہ اگر پڑی دیر کے لیے ادرا درشی پڑھ لیجے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا ومعوانا وملجانا محمد یہ مانپی ویسے دیکھئے دیکھئے میں نے احتیاطاً سوچا پڑھ دوں والذین تخذوا مسجداً دراراً وکفراً وتفریقاً بین الممنین آگے لا تقم فیہِ ابدا آپ اس میں کبھی نماز کے لیے کھڑے ہرگز نہ ہوں اس میں نماز گو کے مسجد ہے مگر اس میں آپ نماز نہ پڑھیں تو نبی کو منع کر کے سارے امتی کو منع کرنا جب نبی کو اللہ منع کر رہا ہے تو امتی کو تو بدرجہ اولا منع کر رہا ہے ہاں دھیان رکھئے بھائی صاحب لیکن آگے فرماتا ہے لَمَسْجِدُ الْأُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى لیکن وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے ایمان اور تقوی پر پڑی ہے مولا تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی وہ مسجد اس لائق ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے بے شک سبحان اللہ تو دو مسجد ہوئی برعیلی کی کتاب نہیں قرآن میں میرے شک میرے شک حق ہے قرآن میں دو مسجد اللہ نے تقسیم کر دی اس مسجد میں عبادت نہیں ہے جس مسجد میں میرے محبوب کے خلاف مشن چلایا جائے تعظیم کے خلاف نبی کی کمیاں نکالی جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت کے لائق وہ مسجد ہے جس میں تعظیم مصطفیٰ کے جلوے ہوں یا نبی سلام علیکہ پڑھا جائے یا رسولی تقدیر ناروی رسالہ علماء اہل سمنہ ناروی تقدیر ناروی رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھئے تو دو مسجد اس کا بٹوارہ ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے یہ بٹوارہ اللہ تعالی کی طرف سے اگر مولانا شمیم اشرفی صاحب کی طرف سے ہو شمیم نوری کی طرف سے ہو یا بریلی کی طرف سے ہو تو آپ کو گنجائش ہے کہنے کا کہ یہ ان لوگوں کا آپسی بٹوارہ ہے مولانیوں کا آپسی جھگڑا ہے لیکن یہ اللہ نے مسجد کا حکم دے دیا دونوں مسجد کی تشریح بھی کر دی اور ترجمہ بھی کر دیا بتا بھی دیا وہ مسجد اس لائق نہیں کہ وہاں کھڑے ہوا جائے نماز پڑھی جائے اسی بنیاد پر نبی نے جلا کر بے شخص بے شخص بہت سمجھے تو آپ میں اور جانور میں اتنا ہی تو فرق ہے کہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے جانور کو عقل نہیں دی ہے تو آپ کو تو خود سمجھ لینا چاہیے کہ کہاں ہماری رمضان میں ترابی ہوگی ہاں اب کوئی یہ کہتا پھر رہا ہے کہ جو ہے قرآن تو اللہ کی کتاب ایک کتاب ہے ہم چاہے یہاں پڑھنے تو بھی جائز ہے وہاں پڑھ لے تو تمہارے تو بھی جائز ہے یہ تمہارے باپ کی نماز نہیں ہے یہ خدا پاک کی نماز ہے آپ کی طبیعت سے نہیں پڑھی جائے گی رسول پاک کی شریعت سے پڑھی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے آپ یہ کہتے سنا گیا قرآن تو سننا ہے کہیں سننے میں کہیں سننے میں یہ آپ کی دکان تھوڑے ہے کہ آپ جس کو چاہیں جتنے پیسے میں بیش دیں سمجھے گے نہیں یہ اللہ کی عبادت ہے رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے سے آقو کرنے پڑے بے شک کہیں تو سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ تو ہم تو تھوڑا بیمار آدمی ہیں بڑا سوچ سمجھ کیا چلنا ہے دو تین سال سے بیمار ہو گئے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ہم کہ سن لیتے ہیں سمجھے گے نہیں ہاں اور اسی کی برکت سے چل بھی رہے ہیں بے شک ہاں اسی کی برکت سے ہم چل بھی رہے ہیں ہم کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون بلائے گا کون نہیں بلائے گا سمجھے گے نہیں آخر بات کیا ہے کہ ہمارے آنے سے کچھ لوگوں کو بخار آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے جبکہ ہم کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے کبھی بھی کوئی ایسی بات ہم نے کہی تو قرآن سے کہی یا حدیث سے کہی پھر ہمارے آنے سے آپ کو بیچانی کیوں ہوتی ہے پریشانی کیوں یہ حدیث ہے نی یہ قرآن ہے جو ہم نے آپ کو سنایا درد پاک پڑھ لیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ 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 صلی اللہ تو بات سمجھ میں آگئی آپ کی اس پر آپ کا ایمان تو مضبوط ہے ہی لیکن اور مستحکم ہوا نا اور مضبوط ہوا نا یہ بٹوارہ جو کانپور میں شجادگن میں یا ہندوستان میں یا انٹرنیشنل پہمانے پہ جو بٹوارہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے سبحان اللہ امت کی طرف سے کیا خیال ہے امت کی طرف سے بٹوارہ نہیں ہے اللہ نے تقسیم کر دیا تو تقسیم اللہ نے کر دیا اور اس کیا فیصلہ بھی کر دیا کہ جس مسجد میں نبی کی محبت عشق اور تعظیم کے جلوے ہوں وہی اس لائق ہے کہ وہاں نماز پھولی اب آپ خود فیصلہ کریں اب ہم لوگ جو ہے ایک مسجد میں پہنچے ایک رکشے والا آیا رمضان کا مہینہ تھا اس نے سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیں وہ گیا اور مسجد میں بیٹھ گیا اور جیسی محظن نے کہا اشدو انہ محمد الرسول اللہ تو رکشے والے نے چون کر آنکھوں سے لگایا تو سب اس کو گھور کے دیکھنے لگے کہاں سے آگے آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لمرہ ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر 99 35 05 57 89 99